اب سلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ ملکم امیت کرتی ہوں کہ آپ بھی ایک دم ٹھیک ہوں سلما ستارہ کی صلاح کو لے کے بہت ساری باتیں چل گئے اور آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے کس طرح کی باتیں چل گئے سب سے پہلے تو ایک بات مجھے کلیر کرنی ہے جو کہ میرے پاس میں بہت سارے سوال آ رہے تھے اور انشٹاگرام پہ بھی مجھے سوال آئے ہیں کمنٹ میں بھی ہارے ہوتے ہیں تو یہ والا جو کنٹروورسی آئی تھی کہ پتارہ نے سلمہ کے ازبین کے ساتھ نے جو کچھ بھی کی تھی یہ کنٹروورسی جھوٹی تھی اور یہ دونوں بہنوں نے مل کے کنٹروورسی کی تھی تاکہ دونوں کا چینل بوش تو ہو سکے میری ایک بہن نے یہ پوائنٹ رکھا ہے جو میرے پاس میں پوائنٹ آیا ہے جاہر سی بات ہے کہ جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں جو لوگ کمنٹ میں رہتے ہیں ان کی آواز ہم لوگ ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا جو بھی کوائنٹ ہے وہ ہم رکھیں تو ان کا یہ ایک کوائنٹ تھا کہ جس ٹیم پہ سلمہ نے یہ کنٹروورسی لے کر آئی تھی تو وہ ٹیم پہ ایک تو کوثر کا مدہ چل رہا تھا بائیکورٹ سی طرح یاسین چل رہا تھا کیونکہ اس نے کوثر کا بچہ ماری تھی وہ وجہ سے یہ سارا کچھ چل رہا تھا اور لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر ایکشن لینے کی باتیں کر رہے تھے اور شوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ہر ایک جگہ پہ بائیکورٹ پیٹ آ رہا ہے یاسین کر رہے تھے اور بھی بہت کچھ ہو رہا تھا لوگوں نے تو تھان لیے تھے کہ اس کے اوپر ہم ایکشن بھی لینے کی کوشش کریں گے اور پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کوثر کا بچہ ختم ہوتا ہے تو امی اور بچے مل کے دوز بھی جتاتے ہیں دعا بھی مانتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں اچانک سے سلمہ یہ مدہ لے کر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمہ نے اس چیز کی کنٹروورٹی کو ہٹانے کے لیے یہ مدہ لے کر آ گئی تھی یہ میری کسی ایک بہن کا پوائنٹ تھا جو کہ انہوں نے کہا تھا یہ آپ ریز جرور کرنا تو مجھے نہیں پتا اس بارے میں تو کہ یہ وہی ہوا تھا کہ میں ہوا تھا لیکن میں میرا بولوں تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ وہ جو ایک مدہ لے کر آئی تھی سلمہ اس کے اندر سچائی تھی اور میرا یقیدہ ہے کہ مزید نبی میں کھڑے رہ کے کوئی قرآن شریف اٹھا کے جھوٹی قسم سائیں گا اتنا تو مجھے نہیں لگتا کوئی کر سکتا ہے جبکہ پٹارا کی آپ لوگ نیت دیکھ سکتے ہو کہ اس کے دل میں خدا کا خوف بلکل بھی نہیں ہے جیسے کہ وہ اگر بھائی کو بوری تھی کہ دونوں جنہیں مل کے قرآن شریف اٹھا لیتے ہیں دونوں کے گھر بچ جائیں گے تو وہ بندی اٹھا سکتی تھی لیکن اس نے بھی کوئی قسم نہیں کھائی اس نے کوئی قرآن شریف نہیں اٹھائی اگر سلمہ جھوٹی ہوتی تو شاید وہ بول دیتی لیکن ہاں قسم کھانا اور قرآن شریف اٹھانا اتنی بڑی چیز وہ نہ کرتی چلو پٹارہ کرتی نا اگر یہ حرکت تو ہم مان بھی لیتے کہ نہ ہی تو اس کو خدا کا خوف ہے نہ ہی وہ پردہ کرتی ہے نہ ہی وہ نماز پڑتی ہے نہ ہی اس کو دین کی کچھ پڑی ہے نہ ہی اس کو کوئی تیواروں سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے اس کو اگر اللہ توبہ بولنا نہیں چھئے لیکن اگر دیکھا جائے تو کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ اگر قسم کھاتی ہے تو ہم ایک بار مان بھی جائیں گے کہ ہاں چلو اتنے جوٹی قسم کھائی تھی جو کہ قرآن شریف اللہ توبہ قرآن شریف کی جوٹی قسم کھانے کے لیے قرآن شریف کو اس نے ہاتھ میں لی تھی یہ ہم مان بھی لیتے لیکن سلمہ کے لیے یہ بات میں کبھی بھی نہیں مان سکتی ہوں جب تلک کے پروف نہیں آتے جت دن میرے سامنے پروف آئیں گے تو میرا دیل اور زیادہ ٹوٹیں گا اور جو لوگ دیل سے پیار کیا اگر ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے اور اس تو لے کے اگر ہم کوئی پوائنٹ رکھتے ہیں اپنی لائیو میں یا اپنے ویڈیو میں تو وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں ٹرول کرنے کے لیے کہ آپ ایسے کیوں کر سکتے ہیں تو ایک بات بتاؤ کہ یہ سب کر کے آپ لوگ پتا ہے سلمہ کی سپورٹ نہیں کر رہے آپ لوگ الٹا سلمہ کے لیے دوسرے کے دل میں اور زیادہ نفرت پیدا کر رہے کہ اتنے ٹائم طلب کے جب میں میری بات کروں گی اتنے ٹائم طلب کے جب میں سلمہ کو سپورٹ کر رہی تھی میں گالیاں کھا رہی تھی میں سارا کچھ کر رہی تھی تو آپ لوگوں نے کبھی جا کے سلمہ کے کمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ وہ بندی آپ کو اتنا سپورٹ کرتی ہے تو آپ نے کبھی اس کا سپورٹ کیوں نہیں کیے آپ نے اس کے لیے کبھی ایک لفظ کیوں نہیں بولے اس کے ساتھ میں اتنا برا ہوا آپ سب کے لیے دعائیں کرتی ہے آپ نے وہ بندی کے لیے یا اس کے بچے کے لیے دعا کیوں نہیں کی نہیں بولا نا آپ لوگوں نہیں تو آپ لوگ آکے جب مجھے اس طرح سے کمنٹ کرو گے یہ جتاؤ گے کہ میں ہیٹر ہوں سلمہ کی تو پھر سوچو کہ میرے دل میں کیا باتیں آئیں گی جو لوگ بھی سلمہ سے نفرت کرنے لگے ہیں اس میں میں اس آئیڈیوں کی بہت زیادہ یہ مانتی ہوں کہ ان کا ہاتھ تھا کیونکہ آپ لوگ جا کے اس طرح سے ٹرول کر کے بندے کے دل میں نفرت نہیں ہے تو آپ لوگ پیدا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہے میرا کہ اگر ہم نے پیار کیے میں مانتی ہوں میں جتنی محبت کرتی ہوں سلمہ سے میں نہیں مانتی کہ کسی نے بھی کیا ہوگا میں اس کو بہین کی طرح سمجھتی ہوں ٹھیک ہے اس کی ہر ایک چھوٹی بڑی دکھ کے اوپر ہے میں روئی ہوں اور آج بھی مجھے اسی لیے برا لگ رہا ہے کہ وہ جب اتنی ہی زیادہ گندی ہو رہی ہے تو وہ چھپ کیوں بیٹھئے اب آگے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گی کچھ پوائنٹ بتاؤں گی تو آپ لوگ اس کے اوپر بھی گوھر کرنا اور جو لوگ بھی سلمہ کا اچھا چاہتے ہیں تو اس کی غلط چیز کے اوپر بھی بات کیا کرو اس سے سوال کیا کرو تاکہ وہ آ کے جواب دے اور ہمارے دل اس کے لیے ساپ رہے نہ کہ یہ بولا جائے نہیں وہ کیوں آ کے یا کوئی سوال یا کوئی جواب یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو الگ بات ہے وہ نہ دے جواب ہم خود بولتے ہیں کہ وہ نہ دے جواب لیکن یہاں پہ اب ہے بات ہے پٹارہ سے ریلیٹیو ہے جو لوگوں نے اس کو سپورٹ کیے تھے سلمہ کو وہ پٹارہ سے ریلیٹیو سپورٹ کیے تھے تو اب اگر یہ بات آ رہی ہے کہ سلا ہو گئی ہے یا دونوں جنہیں ملے ہوئے ہیں یا ایسا کچھ ہے تو آپ لوگوں کو وہاں پہ چاہیے کہ سلمہ آ کے جواب دے تاکہ جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں ان کا پیار برقرار رہے تو ٹرول کرنے کی بجائے الٹا سیدھا کمنٹ کرنے کی بجائے سلمہ کو اپنے لئے کھڑے رہنا چیئے چلو میں چھپ ہو جاؤں گی میں اس پوائنٹ کے اوپر بات نہیں کروں گی لیکن میں سبھی کو تو نہیں چھپ کروا سکتا ہوں کلی کمنٹ میں یہ لکھ دینے سے کہ نہیں سلا نہیں ہوئی ہے جھوٹا ہے مکار ہے تو آپ لوگ بتاؤ کہ پھر سلمہ کے اوپر بھی تو لوگ شک کریں گے جب پورا کھاندان ایسا ہے تو ہو سکتا ہے سلمہ بھی ویسی ہوگی تو لوگ کریں گے شک تو آ کے اگر سلمہ اپنے آپ کو کلیر کرتی ہے تو لوگوں کے پیار کو برقرار رکھنے کی ایک اس نے آ کے بات کر دی تو وہ کوئی غلط بات نہیں ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ جو کنٹروورسی والی جو بات ہے نا کہ دونوں بہنوں نے مل کے کنٹروورسی لے کر آئی تھی تو میں اس بات کو نہیں مانتی ہوں جو لوگ اگر یہ بولتے ہیں نا کہ ایسا کوئی پروف نہیں آیا ہے تو نہیں میں نہیں مانتی کہ ایسا کوئی پروف نہیں آیا ہے پھر تارا کی وہ ساری چہٹے جس کے اندر وہ قسمیں کھانے کی بات کر رہی ہے ہم دونوں جنے قرآن شریف اٹھا لیتے ہیں دونوں کے گھر بچ جائیں گے پھر بعد میں رو رو کے ازگر کو فون کرنا اس نے وہ چیز بھی وائٹی پہ لائیا ہے اگر کہ یہ ملی بھگت تھی تو آج نیٹر کل یہ بھی سامنے آ جائیں گی لیکن ہاں مجھے نہیں لگتا یہ ملی بھگت تھی اور پھر بعد میں ایک گروپ بنانا اس کے اندر اپنی چیلیوں کو ایڈ کر کے ازگر کا مینڈ واش کرنا کہ تم سلمہ کے ساتھ یہ کرو وہ کرو ایسی ویڈیو بناو ایسی ویڈیو بناو اور بھی بہت سارے پروپ ہے جیسے کہ سی سی ٹی وی کو ڈیلیٹ کروانے والا پروپ جو وہ ایتے آئی ہے اگر ایتا کچھ نہیں ہوا تھا تو پھر کون سی 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 ٹی وی تھی جو ڈیلیٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی تو یہ ساری بہت سارے پروپ تھے تو یہ تو کوئی بھی نہیں بول سکتا ہے کہ وائٹی پہ کوئی پروپ نہیں آئی تھے اور وہ کنٹروورتی جوٹی تھی آپ لوگ کچھ سوچو کہ اگر وہ کنٹروورتی جوٹی ہوتی اور سلمہ چینل کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی تو سلمہ کو تو وہ ٹیم پہ ہر ایک چیز کے لیے ویڈیو بنا بنا کے ڈالنا چیئے تھا لائیووں میں آ کے بیٹھنا چیئے تھا لیکن سلمہ نے ایسا کچھ نہیں کی سلمہ وہ ٹیم پہ سچ میں بہت زیادہ تکلیف میں وہ جدہ غم میں تھی وہ دن رات روتی تھی اب وہ ساری چیزوں کو اگر ہم زیان میں رکھے اور آج یہ باتیں پتہ چلتی ہے کہ سلہ ہو گئی تو جو سپورٹ کیے جو اس کے ساتھ روئے ہیں ان کو تکلیف ہوگی بات یہ نہیں ہے کہ تکلیف اس بات سے ہوگی کہ سلہ ہوگی نہیں اس بات سے نہیں تکلیف اس بات سے تکلیف ہے کہ وہ چھپا رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ ایک بات بتاؤ ایک میرا پوائنٹ آپ لوگ دیکھو کہ جب بینیش آئی تھی پٹارہ کی سپورٹ میں تو ہم نے بینیش کو بلکل بھی پسند نہیں کیے تھی کہ یہ گندی عورت کو سپورٹ کریے خیر بات میں تو بینیش کی آنکھیں بھی کھل گئی کیونکہ یہ عورت کسی کی نہیں ہو سکتی اور بھی بہت سارے لوگ آئے جو پٹارہ کی سپورٹ میں آئے اور ہم نے ان سب کو نہ پسند کیے کہ جو لوگ بھی پٹارہ کو سپورٹ کریں گے پٹارہ کو جو لوگ بھی پسند کرتے ہیں ہم انہیں نہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ پٹارہ ہمیں نہیں پسند ہے کیونکہ وہ ہر بات میں جھوڑ بولتی ہے ہر بات میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکتی ہے بچہ کارٹ کھیلتی ہے جھوٹی شادی کا کانٹینٹ لے کر آئی ہے یہ ساری باتوں کو مدن نجر رکھتے ہوئے ہم ان لوگوں کو بھی نہیں پسند کرتے ہیں جو پٹارہ کو پسند کرتے ہیں ایسے ہی تھا نا جب سبا ابراہیم نے پٹارا کو آکے کمنڈ کی تو کتنے لوگ تھے جو سبا ابراہیم کے خلاف لائیوے لگائے تھے یا ویڈیو بنائے تھے یا اس کو انسپ کیے تھے یا اس کو پیار کرنا یا پسند کرنا بند کر دیئے تھے اس میں سے ایک میں بھی تھی میں بھی پہلے سبا ابراہیم کو بہت پسند کرتی تھی جب مجھے یہ پتہ چلا نا کہ وہ پٹارا جیسی بندی کو سپورٹ کر رہی ہے تو میں نے سبا کو پھل بھی پسند کرنا بند کر دیئے اسی طرح تھے پائل ملیک اور یہ لوگ تھے جو پٹارا کی سپورٹ میں آکے بات کیے تھے ویڈیو ڈالے تھے ایک دو اور پھر جب پتہ چلا لوگوں کو اور لوگوں نے ان کو نا پسند کرنا شروع کیا ان کو ٹرول کرنا شروع کیا تو پھر ان لوگوں نے اپنی آڈینس بچانے کے لیے وہ ویڈیو بھی ان لوگوں نے ڈیلیٹ کر دی اور پھر کچھ ٹیم کے بعد میں ان لوگ نے خود پٹارا کے خلاف ہو گئے تو یہاں پہ یہی ہوتا ہے جب ہم پٹارا کو نہیں پتن کرتے ہیں تو اس کو دعا دینے والے اس کو پیار کرنے والے اس کے حق میں بولنے والے اس کو ڈیفینڈ کرنے والوں کے ہم بلکل بھی ساتھ نہیں دیتے تو سلمہ کا اس طرح سے دعا مانگنا سوچو کہ ہم سلمہ کے لیے لڑ رہے ہیں ہم سلمہ کے لیے گالیاں کھا رہے ہیں ہم سلمہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنے ٹائم سے لگے ہوئے ہیں اور سلمہ اگر بیٹھ کے اسی بندی کو دعا دے رہی ہے جتنے اس کے بچوں کے لیے کتنا گندہ کروائی ہے تو پھر ہم کہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یہ سب باتوں کے پر نا گوھر کرو آپ کو جتنا میں نے سلمہ کو سپورٹ کیوں جتنا میرے دل میں سلمہ کے لیے پیار ہے نا میں نہیں مانتی یہاں پہ کسی کے دل میں ہوگا اور کسی نے سپورٹ کیا ہوگا بائٹی کی بات کر رہی ہوں ایک بندی ہے ایک حلی پیچھے جو بہت زیادہ پیار کرتی ہے سلمہ سے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے میں بولتی ہوں نا سلمہ نصیب علیہ جو اس کو اس نے پیار کرنے والے لوگ اور اس سے لوگ ملے تو آپ لوگ خود بتاؤ کیا سلمہ کا فرد نہیں بنتا کہ وہ آکے ان بہنوں کا پیار کو قائم دائم رکھے وہ آکے اپنی بہنوں کے سوالوں کے جواب دے وہ آکے ان کے دل کو تھنڈک کونچائے کچھ باتوں کو کلیر کرتے کیا وہ بہنوں کا حق نہیں بنتا جو لوگ پیار کرتے ہیں کیا وہ لوگ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے اور رہی بات کہ سلا وہ ٹیم پہ ہوئی ہے جس ٹیم پہ وہ جو ایک بندی تھی چسلیمہ اس نے لائیو لگائی تھی اور وہ لائیو میں سلا ہو گئی تھی تو نہیں یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے یہ بات غلط ہے سلا ہوئی ہے کون سے ٹیم پہ سلا ہوئی ہے جس ٹیم پہ وہ وائی ٹلیک ہوئی تھی نا جس کے اندر سلا ہی سلا کی یہ تھی وہ ٹیم پہ مجھے لگتا ہے میرے پاس میں ابھی پروف نہیں ہے اور میں مانتی بھی نہیں ہوں اس چیز کو لیکن اگر وہ بات کو وہاں پہ لے کے جایا جا رہا ہے نا کہ وہ لائیو میں سلا ہوئی ہے تو نہیں وہ لائیو میں سلا نہیں ہوئی تھی اس کے بعد میں بھی بہت ساری چیزیں ہوئی اممہ کو چین لیا گیا ڈیلوری کے ٹیم پہ اممہ کو بلا لیا گیا تاکہ سلمہ پریشان ہو سلمہ کا پتہ نہیں کیا برا ہو جائے یہ سب سوچتے ہوئے سلمہ کے ساتھ میں برا کرنے کی کوشش کی گئی اور سلمہ کو اس کی اممی سے دور کیا گیا تاکہ ڈیلوری کے ٹیم پہ سلمہ کے لیے ہو اور بھی بہت سارے ایسے ٹائم آئے جہاں پہ سلمہ کو بہت زیادہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو سلا مجھے نہیں لگتا وہ ٹائم پہ ہوئی ہے اور ایک بات ہے دیکھو کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہی اس کی کچھ نہ کچھ پوائنٹ نکل کے باہر آتے ہیں ورنہ تو ایسے کیوں نہیں آئے باہر اگر سلا ہوئی بھی ہے نا تو سلا بہت بعد میں ہوئی ہے وہ لائف کے بہت بعد میں بہت مہنوں کے بعد لیکن ہاں اتنا بھی ہے اگر کہ وہ جو وائسے لیک ہوئی تھی اور وہ ساری چیزیں جو سامنے آئی تھی کہ سلا ہو گئی ہے اس میں آپ لوگوں کو اگر میں یاد دلاؤں کہ ایک وہاں پہ نا کہانی بولی گئی تھی جب وہ وائس لیک ہوئی تھی نا تو اس کے بعد میں ایک چینل کے اوپر جو کہ ایجاز شاہ کی دوست کا چینل تھا اس نے ایک کہانی سنائی تھی آج بھی مجھے وہ کہانی یاد ہے کہ ایک ماں رہتی ہے دو بچے دو اولاد رہتی ہے اور اولادیں ایک دوسرے کی دشمن رہتی ہے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نا گوارہ کرتی ہے اور ایک دوسرے کی کٹھر دشمن رہتی ہے اور وہ ماں کا خواب رہتا ہے کہ وہ دونوں اولادیں نہ مل جائیں لیکن وہ اولادیں ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں رہتی ہے اور پھر ایک ٹیم ایسا آتا ہے کہ ماں بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے اور اولادیں اس کے پاس میں جب جا کے بیٹھتی ہے تو وہ ماں بولتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ تم لوگ دونوں ایک دوسرے کو ماں کر کے سلا کر لو اور ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اولادیں ایک دوسرے سے سلا کر لیتی ہے ہیپی اینڈنگ ایسے کر کے اس نے کچھ ویڈیو بنائی تھی تو وہ ویڈیو میں جو وہ بندی نے بولی تھی نا وہ سارا کچھ سچ تھا یہ اسی طرح سے ہوا ہے میں نہیں مانتی ہوں کہ سلمہ نے کچھ سے جا کے کہ اس سے ڈر کے یا چینل کے لیے سلا کر لیے یا ایسا کچھ بھی ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے امی نے اسی طرح سے کچھ کر کے نہ سلا کروائی خیر مجھے سلا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سلا کیوں ہوئی کیوں نہیں ہوئی میں تو کچھ چاہتی ہوں کہ سلا ہو جائے اگر آپ لوگ میرا پوائنٹ کو اگہرائی سے سمجھو سوچھو میں کیا بولنا چاہتی ہوں دیکھو اگر کہ سلا ہو گئی ہے سلمہ کی طرف سے اگر سب کے سامنے آ رہا ہے کہ سلا ہو گئی سلا ہو گئی لوگ سلمہ کو یہ بھی کر رہے سوال بھی کر رہے کچھ لوگ ٹرول بھی کر رہے جو ہمارے طرف سے تو خیر نہیں ہو رہا ہے جہاں سے بھی ٹرولنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ کہ جو بھی ہو رہا ہے سلمہ کے ساتھ میں ہو رہا ہے سلا تو دونوں بہنوں کی ہوئی ہے تو اس میں پٹارا کو بھی حصہ لینا چاہیے آ کے جب سلمہ گندی ہو رہی ہے سلمہ کے اوپر باتے ہو رہی ہے سلمہ کا صرف بتایا جا رہا ہے کہ سلا ہوئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ سلمہ آ کے بتائے تاکہ پٹارا کی بھی اتنی ہی ٹرولنگ ہو اس کے والوں کو بھی پتا چلے کہ بھئی تمہاری مالکین جو سچی تھی ہاں تو اس نے تو سلا کر لیے رہی بات ہے سلمہ کی بھئی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ سلا کرے یا نہ کرے کیونکہ اس نے تو اپنا مددہ بہت پہلے ختم کر کے چلی گئی ہے ہے نا اس نے اللہ کے اپر چھوڑ دی تھی تو جب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور ہم نے تو سپورٹ بھی خیر چھوڑی دیئے کیونکہ اس کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ نارمل تھی اپنی بلوگنگ کر رہی ہے لیکن ہاں پٹارا کا تو آیا ہے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی مددہ رہتا ہے جو کہ تھوکے ہوئے سپورٹر آج بھی اس کی ٹانگیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں تو ہمیں بھلے ہی لات مار دے لیکن ہم تیرے ہی سپورٹر ہیں اور پتہ نہیں کتنا گندہ اس کا بچے کا فیت اس سے ملتا ہے اس سے ملتا ہے تو جب یہ باتیں سامنے آ جائیں گی آڈینس کے کہ دونوں بہنوں کی سلا ہو گئی ہے تو اس کے سپورٹر کا کیا مو رہیں گا کون سے حساب سے پھر وہ لوگ سلمہ کے اوپر رییکشن دیں گے یا گندی گندی باتیں کریں گے اب دیکھو کہ اگر مان لیتے ہیں کہ سلا ہو گئی ہے سلمہ کے طرف سے تو خیر یہاں پہ کوئی سپورٹر ہے ہی نہیں لیکن پٹارا کی طرف سے سلا ہونے کے باوجود بھی سلمہ کو اتنا ٹرول کیا جا رہا ہے اس کے بچوں کو گندہ کیا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ بات سلمہ کو آ کے بتانی چاہیے تاکہ جو اس کے گھٹیا سپورٹر ہے پٹارا کے ان لوگوں کے مو پہ چپے لگے ان لوگوں کا پٹارا سے بھی سوال کرے پھر وہ لوگ کہ وہ لوگ بیٹھ کے سلمہ کو گندہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پٹارا نے تو سلا کر لی ہے یہ چیز آنے چاہیے نا بائٹی پہ کیوں اکیلی سلمہ ٹرول ہو کیوں اکیلی سلمہ کو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جائے اس کے ساتھ میں اگر سلا پٹارا کے ساتھ ہوئی ہے تو پٹارا کے ساتھ میں بھی پورا پورا ہونا چاہیے اس کو بھی تو لوگ سوال کرنا چاہیے بڑی جو سچی بنتی تھی کہ میں سچی ہوں میرے پر تو انضام لگایا گیا ہے تو کرتی نہ وہ کیس کیوں نہیں کیس ہوا نہ تو سلمہ نے کوئی کیس کی اور نہ ہی تو پٹارا نے کوئی کیس کی پوائنٹ بہت سارے ہیں بس بلتے ہیں نا کہ جبردھتی کا انگلی مت کرو کوئی بھی اور جو لوگ آ کے مجھے کمنٹ کر رہے ہیں نا ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز کسی کے دل میں جہر بنے کے کوشش مت کرو بلکل بھی مت کرو کچھ موں سے نکل اور دل میں نفرت آ جائے یہ کرنے کے کوشش بلکل بھی مت کرو ٹھیک ہو گیا تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ وہ جو کنٹرو ورثی آئی تھی اس کے اندر 89% مجھے یقین ہے کہ وہ جوٹی کنٹرو ورثی نہیں تھی حالانکہ پوائنٹ بہت سارے کڑی سے کڑی جوڑیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کنٹرو ورثی جوٹی تھی لیکن سلمہ کے اوپر مجھے وضوات ہے وہ اتنا نہیں گر سکتی ہے اس لیے میں نہیں مانتی کہ وہ جوٹی کنٹرو ورثی تھی اور رہی بات سلا والی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے سلا سے بس اتنی امید ہے کہ سلمہ آکے خود بتائے اور چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس کے لیے بھی سلمہ آکے ایکسپلین کرے اور بتائے کہ کیوں وہ کپڑے کا اٹھا ہے وہ کپڑے کا کیا ہے کیا نہیں ہے جو بھی سامنے آ رہا ہے اب آپ لوگ دیکھو کہ آپ لوگ جو بھی ایک دو آئیڈیاں ہیں جو مجھے غلط بول رہی ہے تو دیکھو کہ سلمہ کے جو بیوز ہیں سلمہ کے جو پیار کرنے والے ہیں سلمہ کے جواب نہ دینے سے وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو اور سلمہ کس طرح سے چوب ہو کے بیٹھی ہوئی ہے جبکہ ہم نے تو پٹارا کے لیے بولے بھی نہیں ہے ہے نا جبکہ ہمیں چاہیے دیکھو پٹارا کا نقصان ہوتا ہے تو کیسے بھاگ کے آتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو ساجید کی کمیونیٹی جو پٹارا نے لگائی ہے دیکھا آپ لوگوں نے ویوز کے لیے یہ لوگ پوراں آ جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ ہماری کوئی سلا نہیں ہوئی ہے مر جانے والا مقام ہوگا کچھ لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں تاکہ بھی پٹارا کے ویوز گیڑے جب دیکھو جب پٹارا پٹارا کرتے ہیں جب یہ لوگ ایک دن کی کل ہماری لائیب ہوئی ہے نا اور یہ لوگوں نے آنکے دوسرے دنی پٹا پٹ سے کمیونیٹی ڈال دی کہ ہماری سلا نہیں ہوئی ہے کیوں کیونکہ ویوز گریں گے لوگ چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ زیادہ تر لوگ تو یہی کنٹرورتی کے وجہ سے جڑے تھے نا تو پھر سلمہ کا بنتا ہے کہ نہیں کہ وہ بھی آکے اپنی ویوز بچائے اپنی بہنوں کو بچائے چھوڑ کے جانے سے ہرے جو لوگ بھی اس طرح کے کمینڈ کر رہے ہیں نا تو وہ لوگ سوچو کہ میں اگر کوئی بات کر رہی ہوں نا تو اس میں سلمہ کے فائدے کی بات ہے سمجھ آئی لوگ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ اس کو گندہ کر رہے ہیں لوگ اس کی چیزوں کو لے لے کے آ رہے ہیں اور وہ ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے اسے تو چھوٹی چھوٹی چیز کا جواب دینے آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لیے یہ کیوں بول دیا تو آپ لوگ میری پیملی ہو تو آپ کے یہ کمینٹ اچھے نہیں لگے وہ نہیں اچھے لگے اتنا بڑا اگر الزام لگ رہا ہے چھوٹ ہے تو چاہیے تھا سلمہ کو کہ فوراں فوراں آتی اور اس طرح سے لوگوں کو آ کے جواب دیتی کہ ہماری اچھے کوئی سلا نہیں ہوئی ہے یا جو بھی ہے آپ آ کے جواب دو لیکن ایسے مو بند کر کے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے اس سے تو یہ ہی تابس ہوتا ہے کہ سلا ہوئی ہے اور آئی بات یہ گھونچو ہے اور پٹارہ یہ تو ہی ہے ایک نمبر کے جھوٹے ان کی کمیونٹیوں سے یا ان کے ویڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں فرق پڑتا ہے سلمہ سے کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ پٹارہ کہیں پہ بھی سچ بولی ہے اس کے تو ویڈیو میں ہی پیچھے اجالہ دکھ رہا ہوتا ہے اور بولتی ہے کہ رات ہو گئی ہم سونے جا رہے ہیں اسی عورت کے اپر تو ہم بھروتا ہی نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ بھئی ویوز کا چکر ہے نا چینل کا چکر ہے کہ اس سے آگے لوگ بھاپ بھاپ کے بچانے کے لیے دیکھ لو تو تم کیوں بان کر کے بیٹھی ہوئی ہو تمہیں ویوز پیارے نہیں ہیں تمہارے جو چانے والے تمہاری بہنیں ہیں وہ تمہارے لیے ایک ایمپورٹنس نہیں ہیں بس یہی سوال ہے باقی ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو رہا ہے تو ویڈیو کو یہی پینڈ کرتی ہوں اور بہت ساری باتیں ہیں تو لائف میں جرور جوائنٹ کرنا میں نے لائف رکھی ہوں بہت ساری پوائنٹ ہے جو وہاں پہ ڈسکس کریں گے باتیں کریں گے اور جو لائف کا لینک ہے نا وہ میں نے کمیونیوٹی پہ لگائی ہوں جو میرا دوسرا چینل تھا جو بند ہو گیا تھا ایک ہزار ہوتے ہی نا تو وہاں پہ لائف ہو رہی ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جوائنٹ جرور کرنا انڈیا کے پوٹ ہٹی کو لائف رکھی ہوں جرور جرور جوائنٹ کرنا اس چینل کا لینک آپ کو کمیونیوٹی سے مل جائیں گا تو اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کے چلے کی کمیونیوٹی میں جرور بتانا ویڈیو پتنائیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لاپی